ان کا سر نکل سکر برداشت کر سکتے ہیں یہ کہاں کا انصاب ہے کہ عوام اوٹ دے عوام سپورٹ دے اور عوام منڈیٹ دے اور پھر یہ لوگ دبل شاہ بننی کی کوشش کرے ہم دبل شاہ بننی کی کوشش کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میرا شروعی دن سے یہ ڈیمان ہے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے لٹیرے کمران سب میں ہو یا لٹیرے اپوزیشن کے سب میں ہو دربائیو اس لیے سیاسی جماعتیں سپریم کوٹ کی طرف آئی ہیں کہ ہماری سیدارے پر اعتماد ہے اور جس قوم اور جس سوسائیٹی میں عدالتوں پر عوام کا ہے اعتماد ختم ہو جائے پھر وہاں خون خراب ہوتا ہے اس لئے اپنے ملک کو اپنی دھرتی کو خون خرابے سے بچانے کے لیے ہم سپریم کوٹ کے دروازے پر کڑے ہیں میں سپریم کوٹ سے شمید رکھتا ہوں اور اس نے جو ریمارکس دیئے ہیں ان کو اپریشیئیٹ بھی کرتا ہوں اور اب یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے وہ پادیامہ کا مسئلہ ہے اور اس لئے ہم تجویز کرتے ہیں ایک لیمیٹڈ ٹائپ میں احتساب ہو پانامہ لیگز کا لندن لیگز کا اور جتنے لوگوں نے قردی لیے ہیں ماب کروائے ہیں ان سب کے احتساب کے لیے ایک جامع سسٹم بنایا جائے مجھے امسوس ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت قومی سملی میں ایسے کوئی بھی بلدانے میں ناکام ہوئی ہے جس کے نتیجے میں کرپشن روکنے کا احتمام ہو اس لئے کہ یہ چاہتے ہیں کہ بس چل چلاو ہو ان کے وارے نہیں آرہے ہو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کل برکدی حکومت نے خیبر پختن خوا کے راستے بن کیے ہیں کل برکدی حکومت نے خیبر پختن خوا کے وزیر آدم پر وزیر آدم پر مانسو گیس کی بارش کی ہے بمباری کی ہے اور خودی آئین کی خودی موٹر وے کے قوانین کی اور خودی جمہوری کلچر کو ثبتاش دیا ہے کہ موٹر وے میں مٹی اور ریت کے پہاڑ کڑی کیے کنٹینر کڑی کیے مریضوں کے لیے ضرورتمندوں کے لیے اسلام آباد آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کیے ہیں اور پھر وزیر آلہ پر جس طرح انہوں نے بیہو کیا اس سے وفاق کو پیڈریشن کو پاکستان کے آئین کو زبردست خطرات لاحق ہو گئے ہیں میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن جمہوریت کا عصہ ہے اپوزیشن جمہوریت کا حسن ہے اپوزیشن حکمرانوں کے لیے ایک آئینہ ہوتا ہے تو آپ اپنے چہرے کو ساپ کرنے کی بجائے آئینے کو توڑنی کی کوشش کرتے ہیں یہ رویہ ناقبل برداش ہے میں آخری بات یہی کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ کرمشن کے خلاف جماعت اسلامی نے انیس سو چین میں میں پہلا در نہ دیا تھا قاضی حسین احمد صاحب پر اس وقت بھی لاکیاں برسائے گئے ہمارے لوگوں کو زود و کوپ کیا گیا اور یہ وہی تحریک ہے جو آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ کرپ سسٹم اور کرپ اناثر کو ختم کرنے تک اور کرپ اناثر کو جلن تک پہنچانے تک اور ان کے ہاتھوں میں ہدکڑیاں ڈالنے تک ہماری یہ پر امن تحریک جاری رہی گی سراج اراغ صاحب ایک سواد لے لیے سراج اراغ صاحب یہ بتائیں یہ کمیشن آپ کا ایک کامرا ہوگا کامرا ہوگا یہ حضرت صاحب سراج اراغ صاحب یہ سراج اراغ صاحب موسیقی